موسیقی 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 انہوں نے سب کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو آرہا کھائی جا رہا ایسے مغائی پہی جا رہے ہیں کام ہوتا نہیں ہے کھانے پینے بارے بھی چیزیں مہنگی کیئے یہ انہوں نے اچھا کتنی دھیاری ہے انسان کی مجبور کتنے ہونی چاہیے تھی کتنی دھیاری ہے جا رہا آپ کو سامنے سات آسو چھ ساس آسوار پہ بنتا ہے یہ مکانیک ہے ہمارے چھ ساس آسوار پہ کبھی پکر لیا کبھی نہیں بھی کام ہوتا پارک جاتے ہیں گھر میں گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ چاہ جائے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں گزارہ ہو رہا بہت ٹھیک ہے ماظرین گزارہ عوام کا نہیں ہوتا جیسے کہ یہ بھائی نے بتایا کہ چھ ساس آسوار پہ دیاری ہے خرچے بہتا ہے گھر کا کرایا بلی بل کھارا تکار کا کرایا بل بے شک جی خرچے بہت زیادہ ہیں مہنگائی اتنی ہونی چاہیے تھی بات ہے کہ جمہوریتک کاروبار کا ہے آج کاروبار ہو رہا ہے جمہوریت کاروبار ہے بزنس انویسمنٹ ہے جمہوریت کی ایک کوروڑ کا ہے 지가 رہے پچاس کوروڑ بہر پاکستان اگر مزعہ کاروبار کا لاح 말 نہیں ہے میں دیکھ cela hi bert ایک سوال ہے جمہوریت مزعہ کاروبار کو مزعہ کاروبار نہیں ہے part ofRe مجھے اس کو ہونے کے لیے کہ پورے پاکستان میں میرا نام عمد آدم ہو جی ہے چند ایسے اناثر ہیں یعنی کہ یہ سمجھے کہ مہنگائی کو بڑاوا دینے کے لیے بہت زیادہ خامزان ہیں یہ ہونے چاہیے تھے کہ حکومت کو یہ چینوں پر امپلیمنٹ شروع سے کرنا چاہیے تھے یہ بات میں میں کرتا ہوں کہ جو شہر پورے پاکستان میں نہ کسی مذہب دیمات میں کیا نہ سیاسی دیمات میں کیا تو میں ایک سوال ہے چیز پورے پارلیمنٹ سے کہ اس لیے صرف فرسس کے پاس پاکستان میں ہونا تھی یہ نہ کہ گھرے نشیل کو مارنے کے لیے اصلا não اس لیے صرف فرسس کے پاس ہونا وہ جو پاس پرتاست کم ہوگی ہاں انگریز کو پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی مذہب مذہب کلام ہے ملتہ انام مہین ہے پاکستان کیونے پاس پر اولیوں کے ملکوں کے روم اور تنوی ہوتے ہیں تو پاکستان میں نہیں ہے چک ہے لوگ ان چودوں سے پریشان ہیں کہ اسلح صرف ان کے پاس ہونا چاہیے جن کی ان کو ضرورت ہے جن کو دنتی ہے ضرورت جیسے کہ ماری فورس ہے ہماری پولیس ہے ہمارے ایسے احکام ہیں ان کے پاس اسلح ہونا چاہیے ہر انسان کے پاس اسلح نہیں ہونا چاہیے آج کل ہر کوئی بندہ اسلح لے کے پھر رہے ہیں اور بچے آج کل خاص کر جو کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے پاس اسلح ہے اسلح سے دیکھیں خودتوشی آئے رہے ہیں بچے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں بہن بھائی کو قتل کر رہے ہیں اس لحظہ صرف سورس سے پاس ہونا چاہیے بہت بہت اچھا میسے جاں ہونا چاہیے یہ سیاسداروں کو اور دیدے داروں کو ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں رات کو بچے سے چار ہزار پی کا مورشن کا کام کروا ہے اس کو دیکھیں کہ میں پیسے دیتا ہوں وہ آگے جا کے اس کو ڈیوالور نکال کر رکھتی ہے چل باغ جائے چلے ایسے کام کافی زیادہ ہو جاتا ہے اچھا ساتھ ہوگا رات کو یہ رات کا ہوگا ہے رات کا واقعہ ہے قرآن شریف آدمی کی مذہب نہیں کرتا پولینس شریف آدمی کی مذہب نہیں کرتا کیونکہ اس کو بزنس ہی لگتا ہے میں نے پہلے آسٹر کیا ہے وہاں پہلے آسٹر کیا ہے میں نے دو دن دیجئے لگتا ہے مجھے پیور نہیں مہتا ہے پولیس کا مجھے جواب ہے کہ ہم آپ کے پیسے لانے کے لئے بیٹھے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جن سے لی آتا ان کو واپس کر دیا کہ میں ان کو ساتھ ہو میں نہیں پاکستان ہوگا حکومت کے کوئی ایسے آپ کو کوئی سیاسی لیڈر ایسا نظر آ رہا ہے جو پاکستان کو اچھے گامزن اچھے پلیٹ فرمزن اس لئے یہ ہے کہ جو مران خان صاحب ان کی جذبات اور تقریب بلکل جی گا مگر بلک تین سو لوگیں جنہوں نے بلکلیس انویسٹمنٹ کی ہے آپ کو ان کی کام اچھے کوئی توقع رکھتی ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سو لگایا ہے تو ہمیں پانچ سو آنے چاہیے پانچ سو آنے چاہیے جیسے کہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اگر انویسٹ کرتا ہے وہ اس لئے انویسٹ کرتا ہے کہ اگر میرا سو لگے تو مجھے پانچ سو بچے تو آج کل حکومت میں ہی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جیسے حکومتیں آ رہی ہیں اس طرح عمام کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی عروض پر اور ہر بندہ اتنا پریشان ہے پاکستانی قوم کی قیمت صرف ایک بنانے کا شوپر پاکستانی قوم کی قیمت ہے کچھ بتائیے گا کہ اتنی مہنگائی ہونی چاہیے تھے نہیں اتنی مہنگائی نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہے خاص طور پر یہ کھانے پہلے کیلئے آٹا ہو گیا جیسے گئی ہو گیا یہ تو بہت زیادہ مہنگی ہو گیا یہ سستی ہوں جائیے اچھا مہنگائی تو اتنی ہے اب آپ جو آنا یہ سمجھے کہ ہر کوئی جو آنا صرف روٹی کے چپر میں کھا پہلے آپ پیسوں کے چپر میں کہ میرے پیسے اتنی ہو جائیں میرے پیسے اتنی ہو نہیں روٹی کو بری کر سکتا لیکن بجلی کا پیل نہیں پyorا کر سکتا بجلی کا پیل نہیں پورا کر سکتا جترا آرہا نہیں لہے اس سے ٹپل لے ہی جارے ہیں کیاں تلین گے گری بندہ اتنا ہونا چاہیئے تھا ہمارے حکمرانوں کو کوئی میسیج دیں گا آپ ہوئیے بندہ تو م geweنات کر کے پیٹ توپنا پھر سکتا ہے لیکن بجلی کا پیل نہیں پھر سکتا بیجلی کا پیل نہیں پھرسکتا مزید اجنب ملکم اسمالی ملکم اسکام کیا نامہ بھئی آپ احترام 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 بھئی کیا عظام کرتے ہیں میں سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور آپ کیا ایم لے کے ہیں پاکستان میں کوئی دام کرنے کے لئے یا کوئی بزنس کرنے کے لئے نہیں میرا ایم بس یہ کے ہے کہ میں ایکٹر بہتر بہتر مجھے کوئی ایکٹنگ کے لئے ایک کر لوگ لے تو میں ہم کو ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا اچھا آپ مارشال ایکٹر بننا چاہ رہے ہیں اچھا کوئی ڈائلوگ یا کوئی چیز آپ سنائیں کچھ ہماری عوام کو یا ہماری عکومت کو میشی دینا چاہے ایکٹنگ میں اگرام باک ایسی ترے خود ورزی میں سنتا اس کا ایشم شیر کے ایک بائلوگ مجھے یاد ہے سناؤ وہ مہت کے بارے میں جب مہت کا نکاح ہو رہتا اس کے قسم سے تو وہ آپ کے باہر آتا ہے اور وہ آ کے کہتا کہ مہت صرف میری ہے میں مہت کو مہت کی جاؤں گا اگر سے وہ میری ہے میں کسی کو بھی دنگو اس کو اس طرح سے وہ بہت آئیلوگ کو بہت مہت کا قردار بڑے اچھے طریقے سے نبھایا بھائی نے ایک کے بارے میں کچھ عوام بات کرنا چاہ رہی ہے اسلام علیکم یہ بتائیں بھائیاں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی مہنگائی اتنی ہونی چاہیئے تھی ان حکومتوں میں یہ سمجھے کہ دو ہزار بیس سے لے کے اب تک مہنگائی کی شرح زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو پچھلے بیس سال میں نہیں ہوئی سب پہلے تو میں آپ کی ہی بات پر کہوں گا دو ہزار بیس سے دو ہزار بائیس تک آپ کے سامنے ہیں گنجوں نے پہلے لفظ میں یہ ہی استعمال کروں گا گنجوں نے پہلے کہا تھا کھان آیا ہے مہنگائی کر دی مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہی مانتے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ جب کام بند رہا ہے تو ہر ملٹ میں سرلاب آیا ہے مہنگائی کا مقصد یہ ہے پہلے میں لوٹا کیسے دا بھی نہیں کہا روٹی آپ کمانی آپ کھانی روٹی آپ کمانی نہ میجے پتھانے آکے روٹی دینی پوچھنی ہے نہ میجے گنجوں نے پوچھنی ہے نہ میجے سرداری نے پوچھنی ہے آسام علیکم عوام جلسے کرتی ہے عوام جلسے کرتی ہے یہ لاکھوں لوگ سال لے کے جاتے ہیں یہ عربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر یہی پیسہ کسی غریب کے اوپر خرچ کیا جائے یا کسی کی بیٹنگ اوپر خرچ کیا جائے یا کسی کے گھر کے اوپر خرچ کیا جائے سنجلہ جو موقع مار رہے آگر اس کی مدد کی جائے یہ بہتر ہے یہ جلسے بہتر ہے عوام جلسے کرنے سے بہتر ہے کہ یہی پیسہ عوام کو سستی روٹی میں یہ سستی چیزوں میں خرچ کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر نہیں بہتر ہے یہ آج کے لئے ہمارا یہ دور ہو چکا ہے کہ ہم کرزے لیتے جاتے ہیں اور عوام کو یہ چیزیں مہنگی کرتے جاتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کرزے تو اتنے زیادہ دے چکے کرزوں میں ہمارے جو صاحب کا جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اکاؤنڈوں میں اتنے اتنے پیسے پڑھے ہوئے کہ یہ ایک بندہ چاہے تو اپنے پورے پاکستان کا کرزہ اتار سکتا ہے جو کرزے نہیں اتارتے اس کی وجہ سے پرائز ہر چیز کی ڈبل سے ڈرپل ہو چکی ہے میرا بھائی لوگ گرمے خود کشے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں صرف کھانے کی ویسے ملنے یہ کاؤں سے لاؤں خندینا آٹا میں کوئنے کے پاوجود آٹا نہیں ملنے چینی نہیں ملنے کچھ چینی نہیں ملنے ٹوڈیس ٹوڈے میں جاگے دیکھو تین تین کارٹر سو بندے کی لہل لگی ہوئی ہے عوام پریشان ہے عوام کا ازانہ ہونا چاہیے سوشل نیوز ٹوڈیس ٹوڈیس سے میں تھا محمد کامل علی کیمئرمین ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ